السلام علیکم میں پاکستان پنجاب سے ہوں اور یہ خواب میں نے کافی دن پہلے دیکھا ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب تک بھی پہنچ جائے میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے غیبی آواز آتی ہے تو دوران میں دیکھتا ہوں کہ رائٹ سائٹ پر میرے ایک آگ کا ٹریک بنا ہوتا ہے اور اس آگ کے ٹریک کے آگے ایک آگ کا گھڑا ہوتا ہے جس میں سے آگ کے شولے باہر آ رہتے ہیں اور بہت زیادہ آگ مچل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ گہری آگ ہوتی ہے تو اس ٹریک کے سٹارٹ سے پہلے محمد قسم بن عبدالکریم جو ہیں وہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو غیبی آواز آتی ہے اس میں وہ مجھے کہا جاتا ہے کہ محمد قسم عبدالکریم کے سے پہلے آج اب بات ختم کرو اب بات ختم کرتے ہیں یعنی کہ غیبی آواز میں یہ مجھے گا جاتا ہے کہ اب آج اس بات کو ختم کرتے ہیں آپ محمد قسم بن عبدالکریم کے اس ٹریک سے چلنے سے پہلے آپ اس ٹریک سے چلتے ہوئے تو اس نہ آگ میں کوچ جاؤ تو میں اتنی سی بات ہوتی ہے تو وہ میں سنتا ہوں تو میں نہ بھاگنا شروع کر دیتا ہوں بھاگتا ہوں اس ٹریک کے اوپر چل رہا ہوتا ہوں اس ٹریک کو اوپر چلتا ہوں چلنا شروع کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے آگ ہے بہت زیادہ جو کہ بہت تیز الشرương رہی ہے چل رہی ہے بہت زیادہ جل رہی ہے تو ویسے مجھے ذرا بھی فیل نہیں ہوتا کہ میں آگ کے اوپر چل رہا ہوں مجھے ایسی فیل ہوتا ہے ایک نارمل ٹریک ہے اور میں اس کے اوپر چل رہا ہوں تو مجھے جلن نہیں ہوتی میں آگے چل کے جا رہا ہوتا ہوں تو وہ جو آگ کا گڑا ہوتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب میں اس کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں جمپ کرتا ہوں تو وہ جو مچل رہی آگ ہوتی ہے اس کے اندر جمپ کرنے سے جب میں جمپ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کسی برف کے کار خانے میں یا کسی بہت ہی تھنڈی جگہ میں جمپ کیا ہے چھلانگ لگائی ہے اور میں اس میں کود گیا ہوں تو جس آگ میں کودتا ہوں وہ ہوتی آگ ہی ہے لیکن وہ اتنی تھنڈی ہوتی ہے جیسے میں کسی مطلب بندہ فیل کرنے والی بات ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی برف کے کار خانے میں بیٹھا ہوں مطلب اتنی تھنڈی آگ ہوتی ہے وہ مجھے جلاتی نہیں ہے بلکہ اس سے مجھے ایک تھنڈک محسوس ہوتی ہے اس کے بعد اگلا سین اسی ٹریم میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک گنگریالے بالوں والے شخص ہوتے ہیں جن کی لمبی داڑی ہوتی ہے اور لمبے بال ہوتے ہیں گنگریالے اور وہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی سائٹ جو ہے نا فیس مجھے صرف نظر آتا ہے ان کی داڑی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ تو میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ میرے سے پہلے کافی ہیلپرز جو کچھ ہیں نا اس سے گزر چکے ہیں کافی زیادہ لوگ اس سے گزر چکے ہیں تو وہ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا فاہد نام کا ایک لڑکہ ہے اور تصیف ٹھیک ہے یہ دونوں بھی میرے سے پہلے نا اس رسٹے سے گزر چکے ہیں اور ہم سے نا محمد قاسم بن عبدالکریم جو ہے نا وہ راضی ہیں اور ہم اس چیز کو یعنی کہ یہ جو رسٹ ہے ہم اسے پار کر چکے ہیں یا اس سے گزر چکے ہیں اس لئے قاسم صاحب ہم سے راضی ہیں اور وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ اگر یہ آپ سب یہاں سے گزر چکے ہو تو میرا نمبر کب آئے گا میں یہاں سے کب گزروں گا آخر وہ وقت کب آئے گا جب میں اس چیز سے گزروں گا یہ معاملات میرے ساتھ ہوں گی تو اتنی سی بات ہوتی ہے تو مجھے جا گا جاتی ہے میری آنگ کھل جاتی ہے میری آنگ کھل جاتی ہے